تو گئیس آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈیڈی فیری ڈیس کے کلر سیٹنگ کے بارے میں دوستو اگر آپ کی ڈیڈی فیری ڈیس پر کلر کا جو ورزن ہے وہ دوستو اگر وائٹ آ جاتا ہے یا پھر کچھ زیادہ ہی بلیک دکھنے لگ جاتا ہے یا پھر کچھ اور کلر آنے لگ جاتا ہے کبھی کبھی ریڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو کبھی بلیو زیادہ ہو جاتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹلی جاننے والے ہیں کہ آخر کلر کو کیسے صحیح کریں جیسے کہ دوستو آپ کے سب کے گھر پر ڈیڈی پھڑیٹس لگا ہوا ہوگا اور یہ پروبلم اہم بات ہے دوستو کبھی ریمونٹ سے ہو جاتی ہیں تو کبھی بچے کے دوارہ بھی ہو سکتی ہیں تو دوستو اب ہم ان پروبلم کو صحیح کرنے والے ہیں کہ آخر جو کلر کی شیٹنگز ہوتی ہیں وہ ٹی وی کے اندر الگ ہوتی ہیں اور ہمارا جو سیٹنگز ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو ڈیڈی فریڈی سے اس کے اندر کی جو سیٹنگز ہوتی ہیں اس کلر کو سیٹ اپ کرنا تو گئی سب سے پہلا اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دھبا دیجئے تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے تو دوستو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر کسی بھی چینل پر چلے جاتا ہوں دوستو یہاں پر سب سے پہلا ہم کیا کرتا ہے اپنی جو پین نہ ہوتی ہے وہ میں اس کو نکال دیتا ہوں تاکہ دوستو کوپی رائٹ کی سمباؤنا نہ آئی یہاں پر اس کو نو سیٹنگل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو دوستو اب آپ کو کلر سیٹنگ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر دیکھے دوستو آپ کو اپنے سیٹو بوکس کا مینو بٹن دبان ہوگا دیکھے دوستو الگ الگ سیٹو بوکس میں الگ الگ سیٹنگز ہوتی ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو چیز پر کار سے لکھا ہوا آ رہا ہے اس کا مینیو اور آپ کے ڈیڈی فریڈیس پر اگر کچھ الگ لکھا ہوا آ رہا ہے تو بھی آپ کو منیجز کر لینا ہے ادرویس دوستو آپ کو ہماری یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں کلر سیٹنگ کے بارے میں ساری ویڈیو مل جائے گی آپ ہماری یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ دیکھے کلر والی اس کے اندر آپ کو الگ الگ طریقے سے ٹی وی کا کلر سیٹو بوکس کا کلر سیٹ کرنے کے الگ الگ فرقینسی مل جائے گی تو چلے دوستو آج ہم اس سیٹو بوکس کے اندر چینز کرنے والے ہیں تو دیکھے دوستو آپ کو مینو بٹن دبان ہوگا اگر آپ کے ڈیڈی فریڈیس کا کلر وائٹ یا پھر بلیو یا ریٹ زیادہ آ رہا ہے تو کیا کرنا ہوگا سیسٹم سیٹو پر جانا ہوگا سیسٹم سیٹو پر جاننے کے بعد دیکھے دوستو آپ کو جو سب سے نیچے دیکھ رہا ہے کلر والا سیٹنگ کا اوپسن اس پر آپ کو اوکے کر دینا ہے یہاں پر دیکھے دوستو آپ کو لائٹ زیڈ اور بلیو تین الگ الگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر دوستو آپ کے بوکس میں یہ سیٹنگ سے ہے تو بہت اچھا ہے اور دوسری دوستو میں بوکس کے اندر دو سیٹنگ سے وہ بھی میں آپ کو بڑھانے والا ہوں تو دیکھے دوستو اگر آپ کا سیٹو بوکس کچھ چمک زیادہ دے رہا ہے کچھ اس طریقے سے یہ وائٹ وائٹ ہو رکھا ہے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس لائٹ والے کو آپ کو پچاس کر دینا ہے یعنی فیپٹک کر دینا ہے تو دیکھے دوستو یہاں پر جو فیپٹین ہوتا ہے یہ بہت اچھا کلر ہوتا ہے یہاں پر جو ریڈ ہے یہ بھی دوستو آپ چاہو تو اگر آپ کا سیٹو بوکس کا کم جو جو ریڈ دے رہا ہے یعنی آپ کا جو ٹی وی کے اندر ریڈ ہے کلر وہ کم دیکھ رہا ہے تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں یہاں پر جو بلی ہوئے ہیں وہ آپ اپنے شعب سے سیٹ کر سکتے ہیں تو دیکھے دوستو یہاں پر کم زیادہ کرنے سے یہ بھی کم ہو زیادہ ہو رہا ہے اس کے وجہ سے دوستو آپ کا سیٹو بوکس آپ کی ٹی وی کے اندر آپ کے شعب سے سیٹ ہونا چاہیے ٹھیکے دوستو اب دوستو یہ تین ہو چکے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دم کمپنی کا ہونا چاہیے جو کمپنی دیتی ہیں اسی کی شعب سے چلنا چاہیے تو آپ کو یہاں پر ریشنگ گفلٹ کر دینا ہے تو دیکھے دوستو یہاں پر جو تین ہو ہیں وہ 50-50 آ چکے ہیں اب دوستو اگر آپ کا ٹی وی سپیت چل دا ہے تو اس کے لئے یہ ایک اور بھی ہے سیٹنگز آپ کو کیا کرنا سب سے اوپر جانا ٹی وی سٹینڈرٹ پہ اس پر جانے کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوکے کرنے کے بعد اوٹو پال اور انٹی ایسی تو اگر گائز آپ کے یہاں پر انٹی ایسی ہے تو آپ کا ٹی وی سوائٹ چلے گا اور اگر آپ کا آؤٹو ہے تو آپ کا ٹی وی سری چلے گا تو آپ کو یہ ہمیں سا یہاں پر اوٹو پر رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر جو پال موڈ ہے یہ بھی وائٹ موڈ کا ہوتا ہے اور یہاں پر اوٹو موڈ ہے یہ ایک دم سائی موڈ ہوتا ہے تو آپ یہ بھی چیک کر لیجئے گا کہ آپ کا جو ٹی وی سسٹم ہے وہ کس پر رکھا ہوا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے ٹی وی کا کلر ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے اب دوستو آپ کو اگر ٹی وی میں پروبلم ہے تو آپ ہماری یوٹیوب کی پلی لسٹ کو دیکھ شکتے ہیں جس میں کلر کے بارے میں سارے اوپشن الگ الگ طریقے سے دیکھائے گئے ہیں تو چلی دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں